موسیقی 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 جو کہ کراچی کے نامزد بیر بھی ہے اس کے علاوہ رعوف صدیقی سینئر رہنمہ ہے اور ایم پی اے بھی ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے اور اس کے علاوہ متحدہ قومی مومنٹ کے سابق رہنمہ اور اب پاکسر زمین پارٹی کے صدر جناب انیس قائم خانی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا کل ایٹی سی کورٹ کے باہر سے لیکن بڑی دلچسپ صورت حال تا پیدا ہوئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ مقادر پٹیل صاحب وہاں سے نکل گئے تھے اور پٹیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں فرار نہیں ہوا میں وہاں پر کھڑا رہا کافی عرصہ لیکن بعد میں جب انہوں نے خود اپنی حوال کی دی آپ نے آپ کو خود تھانے پیش کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرار نہیں ہوئے تھے اس پر آج تفصیلی بات کریں گے کشمیریوں کے حوالے سے بات کریں گے آج یومیسیاہ منایا جا رہا ہے پاکستان بھر میں اور اس پر آج تفصیلی بات کریں گے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور آئندہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا دیکھر اہم خبریں جو آج کے نوائے وقت کا حصہ ان پر تفصیلی بات کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب محترم اپسار عبداللی صاحب ویلکم اپسار صاحب تشریف ہے پروگرام میں حضرت اپسار صاحب سے تفصیلی بات کی جائے گی آج کی اہم خبروں پر جو کہ آج کے نوائے وقت کا حصہ ہے نوائے وقت ٹوڈے میں سب سے پہلے ناظرین لیڈ پر بات کریں گے اور لیڈ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بیریسٹر اویس شاہ کی بازیابی سے مطالق ہے چیف جسٹس سندھائی کورٹ کے سابزادے انتیس روز بعد اپسار عبداللی صاحب اپنے خاندان میں واپس پہنچے اور یقینی طور پر کرب کے دن گزارے چیف جسٹس کے خاندان نے اور انتیس روز بعد جب وہ واپس پہنچے تو شاید دنیا کی سب سے بڑی خوشی ان کے لیے یہی ہوگی کہ ان کا لخت جگر ان کے پاس پہنچا ہے تو اب سار سب بات کریں گے کیونکہ سیکیورٹی داروں کے حوالے سے ہی بات کریں گے سیکیورٹی فیلئرز کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن سر کل جو چیف جسٹس نے خود کہا کہ تمام کردار اس میں پاک فوج کا میرے بیٹے کی بازیابی کی حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے خود ٹیلی فون کیا انہیں جب اغواہ کیا گیا ویس شاہ کو اور جب بازیاب کروایا گیا تو آر پی چیف کی کمیٹمنٹ یعنی انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ تین بجھے صبح مجھے ٹیلی فون آیا تین بجھے ٹیلی فون آنے کا مقصد ہے کہ وہ بندہ سویا نہیں ہے جس نے ٹیلی فون کیا ہے سر اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کمیٹمنٹ کیسی آر پی چیف کی پولیس میں کوئی شک نہیں اور یہ کامیابی حکومت کی ہے جس کا ذکر کیا بھی چیف جسٹس نے وہاں کچھ نادان ہمارے دوست ہیں جو مسلسل یہ پروپیگنڈا اور یہ تاثر دیتے رہتے ہیں کہ فوج ایک الگ حکومت ہے اور حکومت ایک الگ حکومت ہے فوج حکومت کا ادارہ ہے تو فوج حکومت کا ادارہ ہے اور یہ اس کو کلیریفائی بھی کیا اور اس نشست میں ہم سب پر یہ کلیریفائی ہونا چاہیے یہ باتیں جو ہم کہتے ہیں یہ پھر ہندوستان کہتا ہے اور موڈی کو یہ جرت ہوتی کہنے کی کہ ہم کس سے بات کریں ان کا اشارہ فوج کی ظالم ہوتا ہے اور یہ باہر کا اور پھر اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے رہنما یہ کہتے ہیں کہ اب وہ فوج آ رہی ہے اور مٹھائی باتیں گے باتیں گے لوگ تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے صحیح صحیح جو بات ہے وہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر اندر واپس آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ جو دہشتگرد ہیں یہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے وہ طاقت پکڑ رہا ہے پچھلے ہمارے جو دو اقواہ ہوئے وہ کئی کئی سال لگ گئے ان میں اور وہ کامیاب ہو گئے یہاں سے لے جانے میں تو اسے کامیاب نہیں ہسے کئی سے لے جانے میں تو اس میں ہمیں اپنے تمام اداروں کو جو جو ملوستے اور جس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے سی این سی صاحب چونکہ فوج کو یہ اسائنمنٹ ملا ہوا ہے لہذا وہ ہی کر رہی ہے تو اس کی ہمیں خوشی ہے ایک باپ اور ایک خاندان کو اس کا کھویا ہوا بیٹا مل جائے اور انسرٹن حالات میں جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اس سے یہ تمام ہوتا ہے سر صاحب اگر مجھے اجازت دے سر آپ نے فرمایا کہ ایک مہینے کے اندر آ جانا یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ بڑا کامیاب آپریشن جاری ہے لیکن سر مجھے اس پر تشویش یہ ہے آپ نے بیکڈراؤنڈ کا ذکر بھی کیا کہ گلانی صاحب کے ساتھ جادے سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ جادے کے حوالے سے جو غالباً گلانی صاحب کے ساتھ جادے تو تین سال کے عرصے کے بعد واپس آئے لیکن سر مجھے ابھی بھی تشویش یہ ہے کہ ایک مہینے کا عرصہ اتنے سخت آپریشن کے بعد بھی دہشتگردی نے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور جس طرح سے دہشتگرد نکلے ہیں کس راستے سے گئے ہوں گے یقینی طور پر سوالیاں نشان ہے کوئی چیکنگ کا نظام نہیں ہے کوئی جنگل کا راستہ تو نہیں ہے وہاں پر کے جنگل سے لے گئے ہوں گے ظاہر ہے سڑکوں کا راستہ استعمال کیا ہوگا دیکھیں چیکنگ کا نظام ہے تو کہیں کامیاب ہے کہیں کامیاب نہیں ہے اب یہ چیکنگ کے نظام نہیں تو چیک کیا تھا اسے جاتے ہوئے نہیں سر لیکن کہاں سے چلے کراچی سے چلے اور کہاں ٹانک پوز گئے اس دوران بھی یقینی طور پر چیکنگ پوائنٹس آئے ہوں گے اور چیکنگ پوائنٹس پر سے گزر جانا برقہ اڑھا کر کچھ دیکھیں اب یہ برقے پر تھوڑا سا اگر میں گفتو کروں تو آبارے سننے والوں سے کچھ حال کیا شاید اسے برا مانے آپ اگر چہرہ ڈھک دیتے ہیں تو شنافت ختم ہو جاتی ہے بلکل صحیح جو ویسٹرن کنٹریز میں امریکہ میں یا یورپین کنٹریز میں نقاب کے خلاف جو بات ہو رہی ہے اس کو لوجک کے ذریعے تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے بلکل صحیح اگر آپ اپنے کو ڈھک لیں گے تو آپ کی شنافت ختم ہو جائے گی بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ سلکوں پر جا رہے ہوتے ہیں اور چہرے کے اوپر ایک روبال ایسا اس کو لپیٹے بھی ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا آنکھوں سے پتا نہیں ہی لگتا آنکھوں پر چشمہ لگا لیتے ہیں تو اس دور میں جبکہ ہر طرف دہشتگردی انتہا پسندی زبانی انتہا پسندی بھی اور عملی انتہا پسندی بھی اور مذہبی انتہا پسندی بھی تو اس میں شراخت اوپن رہنی چاہیے ہر وقت یہی وجہ ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ بعض وقت جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں اصولا تو انہیں پیر پر گولی مارنی چاہیے وہ شراخت اگر ہو نے پتا لگے تھوڑا سا نظر آئے تو گھبرا کے مار دیتے ہیں گولی وہ پیر پر گولی مارنی چاہیے تاکہ وہ زندہ بچے اور اس سے اس کے لنکس کا پتا لگ سکے سراخ کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ ہم خود ختم کر لیتے ہیں تو اس پر بھی ہمارے سیکیورٹی کے جو انچارچ صاحبان ہیں جو ذمہ دار صاحبان ہیں اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ لاو موجود ہے کہ آپ اس شخص کو ناقابل بنا دے بھاگنے کے وہ بھاگ نہ سکے آپ اسے پکڑ لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے اس ادارے کی جس کے ذمہ کام کیا گیا اور حکومت کی ایز احول سر میں کہنا تھا آپ کی کلیکمنٹ پہ بات کریں اگر تین بجے وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پوری رات سوئے نہیں ہے وہ انتظار کر رہے ہیں وہ خود مونیٹر کر رہے ہیں وہ خود ایک باپ ہیں اور وہ خبر جو رات کو اگر رات کو تین بجے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو شاید وہ نہیں یہ ہوتا کہ اگر کوشش آپ کر رہے ہیں تو صبح بھی بتا سکتے تھے لیکن یہ خبر اسی وقت بتانے کی تھی جس وقت ملی اور سر ہم انتاظہ کر سکتے ہیں کہ کیا خوشی کا عالم ہوگا چیف جسٹس صاحب کے جب رات کے تین بجے انہیں اور کوئی فون نہیں کر رہا چیف آف آرمی سٹاف ٹیلی فون کر کے انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا بازیاب ہو گیا اچھا دیکھیں یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ہم کمپلیمنٹ دینا چاہتے ہیں بلکل سے کہ ان کے چہرے کے اوپر اور ان کی کارکردی کے معامولات جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑا یہ ایک مضبوط آساب اور ایک ذمہ دار شخص کی نشانی ہے اگر آپ چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہیں تو آپ اپنی ذاتی معاملات بیٹے جیسے جذباتی رشتے کو بھی بیچ میں آنے نہ دیں اور آپ نے بالکل اشارہ اسی جانے فرمایا لیکن کچھ وضاحت اس کی کر دیں کہ جس روز اویس شاہ کو اقوا کیا گیا تھا چیف جسٹس اپنے گھر نہیں بیٹھ گئے تھے اگرے روز وہ ہائی کورٹ پہنچے تھے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس ذاتی اور جذباتی مسئلے کو اپنے فرائز اور منصبی فرائز پر حاوی نہیں ہونے دیا اور یہی عظیم لوگوں کی نشانی ہے یہی مثالیں چیف جسٹس کے لیے دیئے بہت بڑا کامپلیمنٹ اب سانسا میں چاہ رہا تھا کچھ فیلیرز بھی یہ بلکل ایک بہت کامیاب آپریشن رہا بہت بڑی کامیابی ہے اور جیسا آپ نے فرمایا کہ ماضی کو دیکھا جائے تو تین تین سال ہماری اہم شخصیات کے بچے اغوا رہے اغوا کانوں کے چنگل میں رہے بڑی سختیاں بھی برداشت کی ان لوگوں نے لیکن ایک ماہ میں آ جانا تشویش ایک ماہ پر بھی ہے لیکن ایک ماہ کے مقتصر عرصے میں آ جانا یہ ایک بڑی کامیابی ہے لیکن اب سانسا پھر کچھ سوالی نشان تو ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کراچی سے چلے ٹانک پہنچ گئے لیکن راستے میں اگر ہم صرف یہ کہیں کہ سندھ کے سیکیورٹی وہ تو سب پر آیا ہے صرف سیکیورٹی نہیں باقی معاملات بھی سندھ کے سب پر آیا ہے کہ کس اچھے طریقے سے ہیں کس برے طریقے سے چلائے جا رہے ہیں لیکن اگر پنجاب کی بات کی جائے اگر ممکنہ طور پر پنجاب کا راستہ بھی استعمال کیا گیا ہوگا اڈیرہ غازی خان کے علاقے سے گزر کے کہہ ہوگی سر پنجاب کے حوالے سے بھی پھر سوال یا نشان توٹتا ہے سیکیورٹی معاملات پر ہاں دیکھئے وہ تو ہر جگہ جہاں فیلیور ہوگا وہاں اس کے خلاف سوال اٹھے گا اب اسلاحہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے سرحد سے چلتا ہے اور پنجاب سے ہوتا ہوا کراچی جاتا ہے تو سرحد سے چلتا کیوں ہے بلکہ پورے پاکستان میں جاتا ہے سرحد سے چلتا کیوں ہے کیسے چلتا وہاں چیک نہیں ہوتا اگر وہاں سے چیک نہیں ہوتا تو یہ سب کی تمام صبح اس میں پنجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کو سوچنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہے سیکیورٹی کو کہتے ہیں نگہ داری یعنی نگاہ کو رکھنا اس جگہ پر جہاں اس کو فرائض عدا کرنے ہیں تو یہ نگہ داری کا مسئلہ اور سب کو ہوشیار ہو رہا چاہیے آپ نے برکے کی جانے بھی اشارہ کیا تھا اگر پچھلے دو واقعات علی گیلانی کے حوالے سے بھی بات کی جائے شہباز تحصیر کی بھی بات کی جائے تو ان دونوں نے بتایا کہ ہمیں برکہ پہنا کر لے جائے گیا اور کئی چیک پوسٹ ایسی نہیں آئیں اور شہباز تحصیر نے تو یہاں تک کہا کہ آرمی کی چیک پوسٹ بھی آئے تھے لیکن چیک نہیں کیا کسی اصل میں خواتین کے بارے میں ہمارا تو انتہا پسندی کے روئے ہیں ایک طرف ہم خاتون کو لونڈی اور اس کو انسان نہیں سمجھتے مار دیتے ہیں تحصیر کر سکتے تو دونوں میں انتہا پسندی اور جہالت کے انصر ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے میں اس لئے عرض کر رہا تھا کہ پرتہ اسلام میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے اسے اپنے اوپر تاری کر لیا ہے اس طرح نہیں صرف یہ ہے کہ خاتون یعنی جن سے مخالف جو ہے وہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے جن سے مخالف پر کا ذہن بھٹکے تو اس کے لئے یہ ہے جسم کی نمائش نہیں چاہیے تو تھوڑا سردھیلہ لباس پہنے اور آپ دیکھیں کہ ان معاشروں میں جہاں کوئی ایڈوکیشن ہے یا کوئی دفتروں میں کام کرنے کا وہاں اس قسم کے واقعات ہوتے بھی نہیں ہیں تو اگر کھلے الفاظ میں کہہ لیا جائے آپ اگر وضاحت اس کی مزید کیجئے کہ کیا صرف چہرہ چھپانا پردہ نہیں ہے نہیں چہرے کی چھپانے کی کوئی ہے ہی نہیں کہیں کیفیت ہی کہیں حکمین نہیں ہیں اور یوں بالوں کو بھی چھپانے کا کیا بس لائے ہاں وہ ایسا لباس نہ پہنے گیا ایسا میک اپ نہ کرے جس سے توجہ دوسروں کی آئے تو ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ بہت پہلے کی بات ہے کوئی تقریب پچھپن سال پہلے پچاس سال پہلے جب میں خبریں پڑھتا تھا ٹیلیوجن پر تو یہ خاتون اور ایک ہوتے تھے میں تھا میرے ساتھ خاتون تھی تو وہ ایک دن بہت کانوں میں بہت بڑے بڑے بالے پہن کے آئیں اس میں کچھ نگ بھی لگے تھے جو چبک رہے تھے اور کپڑے بھی شوخ تھے تو نیوز ایڈیٹر صاحب ہمارے تھے مسلودین صاحب وہ بڑے میرٹ کے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ آج آپ نے خبریں نہیں پڑھی ان سے پوچھا خاتون سے میں خبریں پڑھ کے آئی ہوں ان کا آپ نے سنی نہیں کہنے لگی تھے میں دیکھتا رہا تھا لیکن میں خبریں نہیں سن رہا تھا میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ ہٹ جاتی ہے دوسرے نکتے پر چلی جاتی ہے کہ آپ کے ڈریس اور اس کی طرف چونکہ شو بیس نہیں ہے نیوز آپ جب نیوز سنا رہے ہیں تو نہ اداکاری کر رہے ہیں اور نہ کوئی ایسا گلیمر آپ کنوے کر رہے ہیں دوسرے کے ذہن میں برکے والا ایلیمنٹ تو جس طرح سے سیکیورٹی معاملات میں اس میں سیکیورٹی معاملات میں بہت ہی رکاوٹ ہے بہت احتیاط سے کام لے اگر یہ برکانہ پہنے ہوتے شاید سندھ میں ہی چیک ہو جاتے اس کے علاوہ جس طرح سے صوبہ سندھ کے سیکیورٹی پر بات کرتے ہیں آگے بھی بڑھیں گے دیگر ہم پنجاب کی بھی بات کر چکے ہیں پختون خواہ کی بھی بات کر چکے ہیں لیکن جہاں پر یہ زیادہ واقعات ہو رہے ہیں اغواہ برہ تعوان کے ہر صوبے میں لیکن وہاں پر کچھ اس کی اشارہ زیادہ ہے وہاں پر جس طرح سے کیا گیا اغواہ ہوا اس کے بعد برکا پہنا کر لے گئے اس کے بعد جب بھی آئی جی سندھ سے بات کی جاتی تھی کوئی صحافی سوال کرتا تھا کہ امجد سابری کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ کیا ہوئی ڈیویلپنٹ کیا ہوئی اس کہانی میں تو یہ کہنا تھا آئی جی سندھ صاحب کا کہ ہم اغواہ کاروں کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں ہر بار انہوں نے یہ کہا کہ اغواہ کاروں کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں سر اغواہ کاروں کے کتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ وہ ٹانک تک پہنچ گیا ہے اور یہ ابھی تک کراچی میں نہیں پکڑ سکے انہیں تو ہر بار یہ کہنا کہ ہم بڑا قریب پہنچ چکے ہیں یہ کیا بیانات تھے اور کیا سیکیورٹی معاملات اگر سپیسیفکلی سن پولیس کی بات کی جائے تو انہیں کیسے دیکھا جائے اس بات سے پہلے ایک بات پہ اور کہنا چاہتا ہوں برقے کے معنی میں کہ برقے کو کتنا مسیوس کیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ بولانا عبدالعزیز جو لال مزید سے نکلے تھے وہ بھی برقہ پہنچے ہی نکلے تھے انہوں نے اپنی شناخت ایک منفی انداز میں چھپائی تھی اور اس کا سہارا جوتے پیر نہیں چھپا سکے تھے ہاں یہی مطلب ہے کہ آپ جرم کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کا سراغ رہ گیا ہے دوسروں کو پتہ لگ جائے گا اب یہ سیکیورٹی تو دیکھئے جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے اور ہمارے اندر اپنے فرائض کو پوری طریقے سے ادا کرنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ موجود نہیں ہے یہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمارے اداروں کو چاہیے ہمارے ادارے پہلے سے امپروف کر رہے ہیں اور امپروف کریں گے اب اگر اس پر ہی ہمیں شکر ادا کرنا شاہیے کہ ہم نے ٹاک سے پکڑ لیا وہ وہاں سے نکل لیں گئے اور یہ وہاں کی جو سیکیورٹی ہے خیبر پختونخواہ کی اس نے یہ ایک اچھا کام کیا ورنہ یہ نکل جاتے تھے وہاں سے بھی نکل سکتے تھے سر میں سندھ سیکیورٹی پہ بات کر رہا کیونکہ اس سے میں نے پھر پولیس کی کار کردگی کے بعد میں نے رینجرز کی طرف آنے کیونکہ انہیں اکتیارات نہیں دیے جا رہے پولیس کی کار کردگی پولیس کی کار کردگی کہ سندھ میں تو بہت خلاب ہے اس لیے کہ ٹوٹل اس کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے وہ جو پولیس ہے وہ مختلف تعداد ہیں ان کی جو مختلف پارٹیوں کے رکھوائے ہوئے لوگ ہیں اور وہ ان کے ہی وفادار ہیں وہ انہی کے جو احکامات ہیں اور ان احکامات کی روح کے مطابق کام کرتے ہیں لہٰذا جتنی جلدی پولیس کو سیاسی غلبے سے آزاد کر دیا جائے اتنی جلدی وہ اپنے کام میں زیادہ alert اور زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینے لگے ہیں یعنی صرف سندھ میں نہیں دیگر صوبوں میں بھی اگر سندھ کی بات کی جائے سندھ کا پولیس کا سب سے بڑا ایشو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پریشر ہے سیاسی اثر و رسوک ہے بلکل یہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ سندھ میں ابھی جو آپ نے گرفتاری کے چار لوگ بتائے اب اس میں سندھ میں تمام لوگ سیاسی اب اس میں تین پارٹیاں ہیں ایک اور بھی کہیں کوئی تذکرہ تھا کہ پازبان پارٹی کا بھی کوئی شخص تھا جس کا بھی اور بھی کچھ سراغ لگا تو اب یہ تو شکایت وہاں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی پلٹیکل پارٹی کو رینجرز وکٹیمائز کر رہے ہیں وہ بدی کے خلاف لڑے ہیں بلکل صحیح اور وہ بدی جہاں بھی ہوگی کسی پارٹی میں ہوگی تو پارٹی کو خود سراغ لگانا چاہیے اور اپنی پارٹی سے خود اس بدی کو اس گندگی کو اس گمرہی کو ختم کرنا چاہیے لیکن پولیس کی کارکردگی ہمارے سامنے اب ساربداللی صاحب سندھ کی لیکن اب رینجرز کو اکتیارات دیے نہیں جا رہے ہیں اور ابھی کل رات میں تقریباً دس بج کے پچاس منٹ پر یعنی تقریباً گیارہ بجے میں سن رہا تھا مشہر قانون جو سندھ کے ہیں وزیراعلا سندھ کے معاملے خصوصی ہیں مرتضی وحاب صاحب وہ کیا رہے تھے کہ ہم اب غور کر رہے ہیں یعنی ایک گھنٹہ رہ گئے مدت ختم ہونے میں اور انہوں نے کہا کہ اس پر غور شروع کر دیا گیا کیا یہ ہمارا کیا علمی ہے کہ ہم پہلے سے ہم وقت مکمل نہیں کریں گے وقت پر کوئی کام نہیں کریں گے علمی ہے کیا یہ انتہائی گناہ بدمیتی اور اپنے فرائض سے یعنی اپنے فرائض کو اپنے لئے استعمال کرنا اور جس کے لئے انہیں وہ یہ اختیارات دیے گئے ہیں اس کو استعمال میں نہ لانا اب دیکھئے کہ اصولاں تو اگر یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں گیا تھا یہاں سے دیر ہو گئی تھی فرائض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو خود ان کو کہہ دینا چاہیے تھا ایک انسانی جو ہوتا ہے میں جب ملازمت میں تھا تو ایک چیف سیکٹری کے پاس سے کیس آیا جو میرے آفیسر نے مجھے ریفر کیا میں نے ایک گھنٹے کے اندر اسے کر کے واپس انہیں بھیج دیا لیکن چیف سیکٹری تک ایک ہفتے تک نہیں پہنچا تو چیف سیکٹری نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے بلا کے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا میں نے کہا میں تو آپ کو ایک گھنٹے کے اندر بھیجوا دیا تھا کہنے لگے آپ نے مجھے ریوائنڈ کیوں نہیں کروایا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کوئی آفیسر کوئی کارلندہ یا دیہانی کی بنیاد پر اپنی کارکردی کرتا ہے تو وہ کتنی بڑی غلط توقع کرتا ہے لیکن صاحب ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت کے جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے پہلے بائیس جولائی کو ایک خط لکھا گیا اس کے بعد جیسا آپ کو ریمائنڈر نہیں دیا آپ نے نہیں دیا تھا لیکن وفاقی حکومت نے ریمائنڈر بھی دیا گیارہ جولائی کو ایک ریمائنڈر بھی دیا گیا کہ یہ انیس تاریخ کو مدت ختم ہو رہی ہے سوارے سے آپ کو سکیزی ہے لیکن خط دینے کے باوجود ریمائنڈر دینے کے باوجود پھر کچھ نہیں ہوا نہیں وہ تو ان کی نیت نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ کسی صورت سے ڈیلے ہو اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف کراچی ہی جیوریسڈکشن ہوگا رینجرز کا اور اگر کراچی سے حید آباد چلا گیا مجرم تو وہ نہیں پکڑ سکتے تو ایسا ہی ہو رہا ہے اور سر کراچی میں خصوصاً سندھ بھر میں ہے ایسا ہی جو کارروائیاں کرتے ہیں دہشت گردیاں جرائیں پیشا وہ کراچی میں کارروائی کر کے دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں درونے سندھ چلے جاتے ہیں کہیں پر اور اگر رینجرز کو صرف کراچی تک محدود کریں گے تو سر پر کٹنے والی بات ہے باقی جو کارروائی کر کے سندھ کے دوسرے علاقے میں چلے گیا اسے کیسے پکڑا جائے گا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے جو اپنے گناہ اور بدتیں ہیں سیاست کی اور سیاست کے ذریعے کمانے کی اور کرسی پر قائم رہنے کی اس کو نقصان پہنچتا ہے اگر وہ رینجرز کو اندرونے سندھ بھیج دے لیکن سر وفاقی حکومت نے بھی تو اس میں نیگلیجنس دکھا یعنی صرف جو کام صوبائی گورنمنٹ نے کر رہا تھا وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے ریمائنڈ بھی کروایا قط بھی لکھا لیکن ایک کام خود بھی وفاقی گورنمنٹ کو کر رہا تھا پروٹیکشن آف پاکستان ایٹ کے حوالے سے پوپ ایٹ کے حوالے سے جس کی مدت پندرہ جنائی کو ختم ہوئی لیکن وفاقی وزارت داخلہ نے اس حوالے سے تو کچھ نہیں کیا ہاں ادھر سے بھی تیزی ہونی چاہیے ہر شخص کو اپنے فرائض اصل میں وہ ایک سامنے بورڈ ہوتا ہے جس پر لگا ہوتا ہے کہ کون کون سی کیا ڈیٹس ہیں کیا ہے کون سے ٹارگٹ ہیں اس کو ٹک کرتے جاتے ہیں شاید وہ ان کے آفیس میں نہیں لگا ہوا ہے لیکن سر اتنا بڑا معاملہ ہمارے ذہن سے نہیں نکلتا حالانکہ ہم وزارت داخلہ نہ صوبائی وزارت داخلہ کے کچھ کام کرنے والے ہیں نہ ہم وفاقی وزارت داخلہ کے کام کرنے والے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہوتا کہ اس تاریخ کو مدت قتم ہو جانی ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن جنہوں نے کرنا ہے کام کیا ان کے ذہن سے انہیں بورڈ لگانے کی کیوں ضرورت رہتی ہے ہم سب کے سب کی جو عامال ہیں اس کو چیک کرنے والے واش ڈاگ ہیں سیئے تو ہمیں تو سب پتہ لگتا ہے یہ سب کے ان خامیوں کو پتہ لگانا ہمارا منصب ہے اور وہ دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اگر میڈیا نہ ہوتا تو کرپشن بہت زیادہ ہوتا اب میڈیا کرپشن کو ایکسپوس کر رہا ہے تو کرپشن کرنے والوں کو بھی شرنک ہونے کا ایک میسج مل رہا ہے ریکارڈ کرپشن تو بھی بھی ہے لیکن اگر ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تو شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہوتا اور اس سے بھی زیادہ ہوتا کیونکہ جب کرپشن ہوتا ہے تو انسان کو پتہ لگتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کسی کو پتہ نہیں لگ رہا ہے لیکن میڈیا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ جو کہتا ہے کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس کا بھی خوف نہیں رہتا ہے ہم اسی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ جو میڈیا مین ہیں وہ وہی کام کرتا ہے جو پیغمبر کرتے رہے اس لیے کہ خدا کا میسج جو سچ پر مبنی تھا وہ عوام الناس کو پھیلاتے تھے تو میڈیا کا لفظ پیغمبروں سے شروع ہوا ہے اور لفظ صحیفہ جو ہے صحافت اسی سے بنائے جو آسمان سے آئے وہ پیغامات لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ میڈیا پرسن ان کو سچ بولنا چاہیے بلکل سے خبر کو جھوٹ کنکاکٹ نہیں کرنا چاہیے پروپوگیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکل سے اس کو بنانا چاہیے خبر تخلیق نہیں کرنا چاہیے جو واقعہ ہوا ہے اس کی خبر دینی چاہیے لیکن اپسار صاحب کیا کیا ظلم ہے کیا ستم ضریفی ہے کہ بشمول ہمارے اس کالک ایمرے سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس اوپر بیٹھنے والے سے نہیں ڈرتے یہ نظر آتا ہے نا صاحب نے آپ جو نظر آتا ہے اس کا رییکشن آپ اظہار کرتے ہیں یہ نالائقی ہے اور ہماقت ہے جو آپ کو نظر نہیں آرہا ہے مگر وہ سب کو دیکھ رہا ہے تو اس کا ذہن میں رکھنا چاہیے اب سار صاحب اس پر رینجلز پر آخری بات پھر آگے بھی ہم نے کشمیریوں پر بھی بات کرنی ہے اور ہم نے پھر یہ جو کل چار گرفتاری عمل میں آئے اس پر بھی بات کرنی ہے اب آگے کیا اب دیکھتے ہیں کیونکہ رینجلز کو اکتیارات ماہرین یہ کہتے ہیں سینئر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دینے ہی پڑھیں گے صوبہ اس سے ان کو لیکن کیا کچھ بارگیننگ سیچویشن بنے گی کچھ لینے دینے کی صورتحال ہوگی پھر وہاں پر رینجلز کو اکتیارات دیے جائیں گے کیونکہ کل یہ بھی ذرائع بتا رہے تھے کہ صرف ججز کے علاوہ رینجلز کے سیکیورٹی جن بھی وی وی آئی پی کے ساتھ ہے ان سے انہیں کہہ دیا کہ واپس آجا بلکل اصل میں دیکھئے وہ بارگین کرنے ہی کی وجہ سے اسے ڈیلے کر رہے ہیں سندھ حکومت ان کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں نہ چھیڑو ہمارے کرپشن پر ہاتھ نہ ڈالو صحیح اب جو پکڑا جاتا ہے وہ شباہ کرتا ہے کہ وہ شگایت یہ کرتا ہے کہ ہماری پارٹی کو ویکٹمائز کیا جا رہا ہے اب یہ جو چار لوگ پکڑے گئے اس میں تو یہ شکوا بھی نہیں ہے تین پارٹیوں کے لوگ ہیں بلکل صحیح اور تینوں کو پکڑا گیا ہے اور اس میں ایک بات اور بھی دلچسپ ہے کہ پٹیل صاحب کے بارے میں ایک آ گیا ہے کہ وہ بھاگ گئے میں نے ان تینوں سے زیادہ انہیں ذہین پایا پٹیل صاحب نے زیانت کا کام دیا وہ اپنے نوہگر لینے گئے تھے وہ وہاں سے نکلے انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو لیا نارے لگانے کے لیے ایک ہیرو بن کر وکٹری دکھا لیں کے لیے اور پھر سرنڈر کریں انہوں نے اسے ایک ایونٹ بنایا یہ سیاست ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتی ہے لیکن اب سار سب اگر پٹیل صاحب کی بات کیونکہ اب ہم اسی خبر پر آ جاتے ہیں آپ سے تفسرہ لینے کے لیے پٹیل صاحب کل ان کی اپنے بھی گفتگو سنی ہوگی وہ کہتے کہ میں لندن میں تھا لیکن جب مجھے انہوں نے کال کیا کہ آپ ہمیں چاہیے انویسٹیگیشن کے لیے تو میں لندن سے پاکستان آیا ہوں اگر میں نے انویسٹیگیشن کا حصہ نہ بننا ہوتا تو میں شرجیل میمن کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ان کی طرف میں بھی بھاگ سکتا تھا تو ان کا ہی کہنا تھا کہ شاید میڈیا سے بھی کچھ ناراض تھے اور کسی حد تک وہ حق بجانب بھی تھے کہ میڈیا میری یہ بات ہائلائٹ نہیں کر رہا کہ میں لندن سے تحقیقات کا سامنہ کرنے آیا ہوں لیکن یہ ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا رہا ہوں اور واقعی طرح اگر ہم فوٹیجز دیکھیں کل کی تو پٹیل سے باہر کھڑے ہوئے ہیں کچھ جلدی میں نظر نہیں آ رہے کہ میں بھاگ نکلو یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں تحمل سے کھڑے ہیں گاڑی ان کی آئی اور تحمل سے وہ گئے ہیں بھاگنے والی سیچوئیشن لگتے ہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ وہاں سے گئے ہیں انہوں نے اپنے پارٹی کے کچھ نہرہ لگانے والے کچھ ان کے بارے میں ایک مجمع شو کرنے والے لوگ ساتھ لائے انہوں نے نعرے لگوائے وہاں وہاں پریس کو بلائیا انہوں نے اور انہوں نے ویکٹری کا ان کے ساتھیوں نشان لگایا یہ سیاست کے رموز ہے اور اس پر عمل کرنے والا سیاست داہی کامیاب ہے اور ایسا اس لیے انہوں نے کیا کہ ان کے اپنی پارٹی سے پیپل پارٹی سے اختلاف آتے ہیں لیکن اب سار صاحب ایک اور بات کیونکہ پیپل پارٹی سے تعلق ہے سبائی وزار داخلہ سوہیل انور سیال کی بات کی جائے تو کل انہوں نے بیان دیا کہ قادر پٹیل اپنی گرفتاری دیں پولیس کو کیونکہ آئیو نے انویسٹیگیشن آفیسر نے کل گیا دیا تھا کہ مجھے گارڈز بھیجے جائیں میں نے ان چاروں کو بھی گرفتار کرنا ہے تو کچھ تاخیر ہوئی گارڈز آنے میں لیکن انہیں اندر ہی بند کر دیا گیا تھا احاطہ عدالت سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ماں سوائے قادر پٹیل صاحب کے لیکن اس کے بعد کی صورتحال جب سوہیل انور سیال صاحب کا بیان آئے کہ قادر پٹیل اپنے گرفتاری دیں سیال صاحب اپنے بھائی کے حوالے سے کیوں نہیں کہتے یہی بات میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرانے جا رہا تھا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ قائم علی شاہ رینجرز کے اس کو رینیوڈنگ کر رہے ہیں اسی قسم کی باتیں ہیں ذکر کیا سیال صاحب کا مسئلہ اور وہ جو اس کو باقیت ہے چھوڑایا گیا وہاں جا کے اور اندر جا کے اندرون سندھ یہ واقعہ ہوا تو ایسے واقعات سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے رہیں اس پر رینجرز نا اور سر یہ اسی سے دیکھ لیجیے نا کہ رینجرز کے ایک تیارہ تک کر کراچی تک موجود ہے تو اندرون سندھ میں جو کارربائی کرنی ہے رینجرز دیں وہ کس طرح سے کی جائے گی اور سر آگے بڑھتے ہیں صرف قادر پٹیل کے علاوہ دیگر دو پارٹیز کے اور بھی لوگ ہیں ایک نو مولود پاکسر زمین پارٹی کے بھی صدر انیس قائم خانی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے صرف سب سے پہلے تو یہ آپ واضح کیجئے کہ پہلے میڈیا نے بھی کہا کئی انیس قائم خانی کی جماعت کی مخالفین نے بھی کہا ان کی پرانی جماعت متحدہ قومی مومنٹ نے واضح طور پر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے پاکسر زمین پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے ہیں یہ تمام لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ کرتی تو کیا آج انیس قائم خانی جیل میں ہوتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں یہ تو ان کے کہنے کی بات ہے آپ اپنی صفائی میں جھوٹ بولنے کی انتہا کر دیتے ہیں اس سامنے کھڑیوی چیز کو دینائی کر دیتے ہیں تو یہ تو بات ہے اگر آپ یہ دیکھئے ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف یہ ہے جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ حیال صاحب کے معاملے میں تو قائم علی شاہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا اور ان کو پکڑے نہ جائیں اس کے لیے انہوں انتظامات بھی کیے اور پورا ایکشن ان کے فیور مل گیا اور یہاں پٹیل صاحب سے چونکہ ان کے اختلافاتیں لہٰذا پکڑ لو اسے پکڑ لو جانے نہ پائے اس قسم کے بیانات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سندھ حکومت کی نیت کیا ہے رینجرز کو وہ کس طرح کام کرنے دینا چاہتی ہے اچھاتی ہے کہ رینجرز اس کے اشارے پر ناچے اور کوئی ایسا کام نہ کریں جسے پیپلز پارٹی کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہو تو پیپلز پارٹی کا مفاد جو ہے وہ مقدم نہیں ہے قوم کا اور ملک کا مفاد سلیم ایمکی ایم کے دو لوگوں پر وسیم اکتر اور عبدالعوف صدیقی صاحب کے حوالے سے ایم پی اے ہیں عبدالعوف صدیقی صاحب وسیم اکتر صاحب نامزد کیا گیا ان کو قراجی کے میر کے لیے اب سار سب جس طرح سے متحدہ قومی مومنٹ کے صورتحال ہے اور الطاف حسین صاحب کی تقاریر پر تو پابندیاں ہیں لیکن الطاف حسین صاحب اپنے کارکنان سے بہرحل ٹیلی فونک گفتگو جس طرح وہ روایتی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور رات کو جو الطاف حسین صاحب بات کرتے ہیں وہ الطاف حسین نہیں لیکن اگلے روز ان کا کوئی پارٹی رانوما پریس کانفرنس میں یا میڈیا ٹوک میں الطاف حسین کی باتیں عوام تک پہنچا دیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے لیکن اب جس طرح سے ایمکی ایم کے لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے اور ایمکی ایم کو روزی اول سے ہی رینجرز کے اختیارات پر اعتراضات ہیں تو کیا ابھی ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کے اعتراضات کیا مزید طاقت پکڑیں گے کہ رینجرز کو اختیارات نہ دیے جائیں نہیں وہ طاقت تو پکڑیں گے لیکن اس طاقت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا خاص طور سے کراچی میں جو کچھ نتائج اچھے حاصل کیے گئے ہیں اس میں ریورس گیر بھی لگ سکتا تو وہ جو مجرموں کی جنت بنا ہوا تھا کراچی اس میں اس جنت کا سب سے زیادہ فائدہ تو پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے کہا جاتا ہے کہ پہتر کرو روپیہ روز بلاول ہاؤس میں جاتا ہے وہ بلاول صاحب جو آج کل کرپشن کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے اٹھ اٹھ کر باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے موں سے وہ باتیں اچھی نہیں لگتی تو اس سچویشن کو اپنی آمدانی کے ذریعے کو وہ ختم نہیں کریں گے اچھا اب صاحب ایک اور بات بکتر بند گاڑی کا مقصد کیا ہوتا ہے اگر بکتر بند گاڑی میں آپ کسی کو ڈال کر لے جا رہے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آسیم کو جب ایٹی سی ادارت لائے جاتا ہے تو بکتر بند گاڑی میں لائے جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی معاملات کے حوال سے باہر سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے وہ اندر لے جائے اس کو وہاں پر لے جائے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بینظیر بھٹو نے بھی اوپر کا وہ کھول دیا تھا وہ تو معاملہ ہو تھا نا بینظیر کی پرائیوٹ گاڑی یہ بھی کلاف دیکھیں یہ اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ جس طرح سے بکتر بند گاڑی لائے گئی کہ ان دونوں کو ڈال کے اس میں رہے جانا ہے لیکن بکتر بند گاڑی سے نکل کے وسیم اکتر صاحب وکٹری سائن دے رہے ہیں یہ کیا تھا بس یہی تو ایک مسئلہ ہے پولیس والوں کو انہوں نے شاید کچھ دے دیا ہوگا اب یہ الزام نہیں لگا رہا ہے لیکن جو ایسا ہوتا ہے ویسا ہی کچھ ہے تو اس کو نہیں دینا allow نہیں کرنا چاہیے تھا آپ جیل لے جائے اگر انہیں allow کرے تو وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں اسی سے بچنے کے لیے پٹیل صاحب نے جو راستہ اختیار کیا تھا ہے میں ان کی ذہانت کی بات آپ کو کر رہا ہوں اب سارے صاحب کچھ آخری منٹس ہیں کشمیر پہ آتے ہیں آج یوم سوگ بنایا جا رہا ہے اور ایک کشمیر کار روان بھی اسلامباد کے جانب گامزن ہے روان دھوان ہے تقریبا جہلم تک شاید سواوہ تک پہنچ چکا ہے وہ کار روان کشمیر کے حوالے سے ہم آئے روز بات کرتے ہیں اور کشمیریوں کی تحریک تو کم نہیں ہوتی لیکن ہم جو پاکستان میں کشمیری تو قربانیوں بھی دے رہے ہیں جو ہمیں کرنا ہے پاکستان گورنمنٹ کو کرنا ہے پاکستانیوں نے کرنا ہے یہ تحریک یعنی پاکستان جو تحریک چلا رہا ہے یہ وارٹر ڈاؤن کیوں ہو جاتی ہے اس میں اس کے شدت میں کمی کیوں آ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک روٹین ہو گئے ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئے ایک مسئلے کو تو جو دن ہوتے ہیں اب یہ سب سے زیادہ اس کے اوپر تو رییکشن شو کرنے چاہیے تھا ہمارا آزاد کشمیر کے علاقے کو لیکن وہ الیکشن میں ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں ایک دوسرے کے اوپر لوس ٹاک کرنے میں تمام جماعتیں تو وہ اس میں مصروف ہیں اور ایک اتنا اس سے ہمارا موقع کمزور ہو رہا ہے کشمیر کاظ کمزور ہو رہا ہے کشمیر کاظ کمزور ہو رہا ہے ہم جمہوریت کے خلاف لوگوں کے ذہن میں شبے پیدا کر رہے ہیں تو پھر مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کاظ کو نقصان تو پہنچے گا خوش میں آنا چاہیے آزاد کشمیر کی حکومت کو اس میں بہت زیادہ حصہ لینا چاہیے تھا ہماری حکومت کو بھی اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا جس کا کیا ہے لیکن اب سار سب اگر اجازتیں کیونکہ ان کی طبیعت ایک دار پھر سے بگڑ گئی اللہ تعالیٰ انہیں صحت اطاف فرمائے وہ تاکہ امور مملکت اچھے طریقے سے سنبھالیں گوونہ ہوس لاہور میں کابینہ بلوائی انہوں نے کابینہ میٹنگ بلوائی کشمیر کے حوالے سے بڑا دو ٹوک موقف دیا حکومت پاکستان نے کہ کشمیریوں کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے اور ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں گے لیکن صرف کل کیوں کریں گے جوائنٹ سیشن کا اعلام کی ہے کہ جوائنٹ سیشن بلوائے جائے گا کل کیوں بلوارے ہیں آپ پاس کیوں نہیں بلوارے ہیں ٹھیک ہے بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو اچھا کام ہے اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس سے اس کام کی جو جذبہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسری بات اور بھی دیکھی ایک طرف تو آزاد کشمیر کا میں نے کہا کہ ان کا یہ فرض ہے کہ مسلسل اس سلسلے میں کام کرتے ہیں دوسرے مولانا فضل الرحمان صاحب اب وہ کشمیر کمیٹی کے جو چیرمین ہے اور آج سے نہیں ہیں گزشتہ تقریباً آٹھ سال سے پاری محسوس یہی ہوتا ہے کہ آٹھ سدیوں سے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ اپنے جاگتے رہنے کا ثبوت ہی نہیں دے رہے ان کی طرف سے نئے نئے تجاویز آنی چاہیے لوگوں میں جذبہ ہونا چاہیے انہیں پتا چلے کہ یوم علاق کشمیر آ رہا ہے تو لوگوں کو جو نئی نسل ہے جن کو پتا نہیں کہ علاق کشمیر کیا ہے وہ بتائیں آ کر لیکن سر علاق کشمیر پہ ہم نے کیسا کارنامہ کیا کہ یوم سوگ منانے کا اعلان کیا یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا وہ تو بعد میں میڈیا نے ہائلائٹ کیا کہ یہ تو یوم علاق کے پاکستان ہے آپ اس پہ یوم سیاہ منا رہے ہیں تو پھر بعد میں حکومت نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور یوم سیاہ کا ایک روز آگے بڑھایا تو یہ ہمارا کارنامہ ہے یوم سیاہ کس چیز کا بنا رہا ہے یوم کشمیریوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اور کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے اس پر اپنا احتجاز ریکارڈ کروانے کے لئے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے یوم سیاہ تو یہ بھی ہے علاق کشمیر کا دن بھی کہ وہ اس دن نہیں کیا جا رہا ہے اسے اس دن یہ علاق کشمیر کی قراردات کشمیریوں نے خود دی تھی اور اسے انہوں نے دبا دیا ہے اس کے اوپر ایک باطل نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ بھی یوم سیاہ ہی ہے اس کو بنانا چاہیے اس طریقے سے ہر شخص کو کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور کشمیر کے مسلم میں بارہا مجھے سری نگر جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے اور میں نے وہاں کے لوگوں سے انٹر ایکٹ بھی کیا ہے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی ڈیماغریفی چینج کرنا چاہتی ہے حکومت اور وہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت تو کسی صورت سے اگر ختم نہیں تو کم سے کم کرنا چاہتی ہے ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ مزید طاقت سے کشمیر کا موقف ہائلائٹ کیا جائے گا اقوامی عالم میں یہ موقف جائے کشمیر کا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ایک جملہ صرف وہ یہ کہ اسے جذباتی معاملہ نہ بلائیں اسے فیکچول پوزیشن کے ساتھ نئی نسل کو بتائیں کہ کشمیر ہمارا کیوں ہے حقائق کے ساتھ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے اقوامی عالم میں بھی یہ ہائلائٹ کیا جائے صرف بیانات کی حد تک نہیں کہ ہم نے بیانات داگ دیئے اور بس کافی ہو چکا اقوامی متحدہ میں یہ معاملہ اٹھائیں پروپر طریقے سے جس طرح سے اٹھانا چاہیے ملیح علودی صاحبہ وقتن فوقتن اٹھاتی ہیں یہ معاملہ لیکن جس طاقت سے جس فورس کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانا چاہیے بیرحل اس میں ابھی کمی نظر آتی ہے پروگرام سے اتنے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ